السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی محترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو آج کے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو تعلیمات جو باتیں جو پیغام ہمیں دیا ہے انشاءاللہ ہم اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاناینہا عن قیل وقال پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نہیں کاناینہا یعنی منع کیا کرتے تھے یعنی آپ نے ایسا کئی دفعہ کیا ہے آپ نے ایک دفعہ ایسا نہیں کیا بلکہ آپ نے کئی دفعہ صحابہ اکرام کو آنے والی چیزوں سے منع کیا ہے کہ آپ منع کیا کرتے تھے ان قیل وقال کہ آدمی قیل وقال نہ کرے بلا وجہ کی باتیں بلا وجہ کی گفتگو اور یوں ہی اپنے وقت کو باتوں میں زائے کرنا نبی نے اس سے منع کیا ہے انسان کا وقت بہت قیمتی ہے اس کی زندگی محدود ہے اسے اپنا وقت ان کاموں میں لگانا چاہیے جس میں اس کا دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو لیکن یہاں وہاں کی باتیں کرنا ایک دوسری حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من حسن اسلام المرء ترکوہو ما لا یعنی کہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان سے جو چیز متعلق نہ ہو اس میں آدمی جو ہے اپنے آپ کو نہ ڈالے جو کام جو موضوع میرے متعلق نہیں ہے جس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے بلا وجہ اس میں گفتگو کر کے اس میں گپ شپ کر کے اپنے وقت کو زائے نہ کرے یہ پہلی بات ہے کیونکہ آپ دیکھیں بات چھوٹی ہے لیکن بہت اہم ہے اگر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ زندگی میں جو چوبیس گھنٹے اور جاتا ہے تو جو بھی اس کو گھنٹے ملتے ہیں کس چیز میں اس کے گھنٹے سرف ہوتے ہیں اس کا وقت جاتا کھا ہے آپ دیکھیں گے زیادہ تر ہمارے وقت کا اکثر حصہ بلا وجہ کی گفتگو میں جاتا ہے میچ ہو رہا ہے یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے وہ تمام باتیں فیلحال گفتگو ہو نہیں ہیں لیکن میں ایک میچ ہوتا ہے کوئی کرکٹ کا میچ یا فوٹبال کا میچ یا کوئی بھی میچ اب ہم پورے طرح بہت سارے لوگ دیوانی ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے پورا پورا دن میچ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں آپ بتائیے انسان غور کرے کہ اس میچ کے دیکھنے سے اس کے دین کا یا دنیا کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ یہ کہہ سکتا ہے کوئی نوجوان کی جنرل نالچ میں کبھی کبھی سوال پوچھ لیا جاتا کہیں وہ تھوڑا سا تو وہ آپ کتاب سے بھی حاصل کر سکتے ہیں وہ پورا میچ دیکھنا ضروری نہیں اس کے لئے آپ وہ معلومات کتاب سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اسی آپ اس فیلڈ کے ہیں کچھ باتیں اہم باتیں آپ کو کھیل کے تعلق سے پتہ کرنی ہیں تو اور بھی راستے ہیں پورا دو دن چار دن ایک مہینہ کبھی کبھی آپ جانتے ہیں پورے پورے سال آپ تو چلی رہے ہیں سب تو مہرحل یہ ایک بات تھی تھی کنکلوٹ کرتے ہیں کہ ایک اہم بات نبی نے کہا کہ زیادہ یہاں وہاں کی بات میں اپنا وقت نہیں جائے گا نبی نے ہم کو زندگی گزارنے کی اصول و آداب دھی ہیں ایک بات دوسری بات وہ کسرتی سوال نبی منع فرمایا کرتے تھے کہ انسان زیادہ سوال نہ کرے سوال کا دو معنی ہوتا ہے ایک سوال یہ کہ لوگوں سے کوئی چیز مانگنا پیسہ روپیہ کوئی چیز مانگنا تو اس میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ انسان بلا ضرورت کسی سے نہیں مانگے گا بلا ضرورت کسی سے نہیں مانگے گا اور ضرورت پر مانگنا بھی پڑے تو دوسرا اصول یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی مانگے گا جہاں اس کی ضرورت مکمل ہو گئی اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو محتاجگی سے بچائے آمین لیکن اگر کہیں ضرورت پڑ گئی مانگنے کی تو اتنا ہی مانگوں گا جتنی میری ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ میں لوگوں سے نہیں مانگوں گا اور تیسری بات یہ ہے مانگنے کے تعلق سے کہ آدمی مانگنے میں سامنے والے کا خیال کرے اسرار نہ کرے زبردستی اس کا دامن پکڑ کے جیسا بعض مانگنے والے کرتے ہیں کہ آپ سے چمٹ جاتے ہیں آپ کو پریشان کر دیتے ہیں انسان کو برا لگتا ہے انسان کبھی مارکٹنگ کرنے کہیں جا رہا ہے بیٹھا ہے کہیں کچھ بھی بات کر رہا کہیں بھی لوگ مانگنا شروع کرتے ہیں کسی سے تو انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے تو ٹھیک اگر کسی کو ضرورت ہے کے تعلق سے سوال کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے سوال کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان سوال کرے پوچھے کوئی چیز تو اس میں بھی جو ہے انسان نبی نے کہا کہ زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے اور جب مائے کرام نے اس میں کچھ باتیں شامل کی ہیں کہ ایسا ایسا سوال کرنے والے کو نہیں کرنا چاہیے ایک چیز یہ ہے کہ انسان جس چیز سے آپ کو کوئی مغرز نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے بلا وجہ کا سوال مت کیجئے بلا وجہ کا سوال یہ سوال سے آپ کو دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا کسی عالم سے یا کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ایسا سوال مت کیجئے دوسرا عدب یہ ہے سوال کرنے کا کہ جو چیز ابھی پیش نہیں آئی ہے اس کے بارے میں سوال مت کیجئے جب آئے گی تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا آئے گی یا قریب وہ چیز ہوگی تب علماء سے سوال کیجئے بلا وجہ جو چیز ابھی مفروضہ ہے کوئی جہاں نظریہ ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی بات دنیا والے نہیں کر رہے ہیں ایک تھیوری کے طور پر کوئی چیز پیش ہوئی ہے ابھی اس پر بحث چل رہی ہے اس طرح کی باتیں ہوشنا نہیں چاہیے تیسرا عدب یہ ہے کہ انسان جب سوال کرے نہ تو عمل کرنے کے لئے سوال کرے صرف سوال برائے سوال نہیں کہ جس سے بھی مل رہے ہیں شیخ میرے ذہن میں ایک سوال ہے شیخ ایسا ہے شیخ ویسا ہے لیکن پتا کریں کیا وہ نماز پڑھتے ہیں پتا چلا نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں پتا چلا کی جو ہے جو دین کی بنیادی باتیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن جو بھی ملتا ہے اس سے سوال کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک عادت نہیں ہے کہ انسان جب سوال کرے تو اسی چیز کا سوال کرے اس پر عمل کرنا ہے اور کوئی چیز حاصل کرے تو اس پر عمل کرنے کی کم سے کم کوشش کرے ایک عدب یہ ہے کہ انسان جو سوال کرے تو اپنے علم کو بتانے کے لیے اپنے متعلق اظہار کے لیے سوال نہ کرے بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں مجمع میں کھڑے ہو جائیں گے اور سوال اس لیے کریں گے سوال میں سوال کرنے سے زیادہ وہ عالم سے زیادہ خود جواب دینا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا مقصد سوال کرنا نہیں ہوتا ان کا مقصد عوام لوگوں کے سامنے یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں تو یہ جو ہے یہ غرض اور یہ نیت بھی ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہے تو بیٹھے رہیے جو نہیں پتا ہے تو آپ سوال کیجئے اسی طرح ایک عدب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں عالم کو پریشان کرنے کے لیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی علم کے کسی حصے میں وہ عالم کمزور ہے پریشان کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں کبھی کبھی سوال کرنے والے کو پتا ہے کہ شیخ اس معاملے میں کمزور ہے تو اب شیخ کو پریشان کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے تاکہ شیخ کی جو ہے وہ کمزوری لوگوں کے سامنے ظاہر ہو تو یہ طریقہ بھی غلط ہے دیکھیں علم کا بہت سارا حصہ ہے اور یہ لمبی بحث ہے بڑے بڑے علماء کرام نے اس بات کے اعتراف کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ مجھے اس علم میں میں کمزور ہوں میں اس علم میں کمزور ہوں کیونکہ انسان ہر چیز میں پختہ نہیں ہو سکتا بہت سارے لوگوں نے اعتراف کیا کہ وہ عربی گرامر میں کمزور تھے کچھ لوگوں نے علماء نے اعتراف یہ کیا کہ وہ علم مراس میں کمزور تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم علم حساب میں کمزور تھے تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی علم کسی فیلڈ میں تو اس سے وہ سوال کی جس میں وہ پختہ ہے جس میں بضبوط ہے اس سے حصے سے سوال مت کی جس میں وہ کمزور ہے اچھا کبھی کبھی مقصد کیا ہوتا ہے مزے لینا علماء اکرام کو لڑانا شیخ آپ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں فلاں تو یہ کہتے ہیں فلاں تو وہ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں تو یہ طریقہ سے ہی نہیں آپ کو اگر عمل کے لئے سوال کرنا ہے تو آپ انتخاب کیجئے سوال کرنے کے لئے ایسے عالم کا جو آپ کی کم سے کم معلومات لوگوں سے مشورہ کیجئے آپ کی معلومات لحاظ سے وہ اس علم میں ماہر ہو اور نیک ہو تقویٰ والا ہو دو شرطیں علماء اکرام بیان کرتے ہیں کسی سے پوچھنا ہے تو اس کا علم دیکھئے اس کی نیکی دیکھئے اگر نیک سمجھتے ہیں اور آپ کو عالم اس کو آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو ضرورت ہے وہ سوال کرنے کی تو سوال کیجئے ورنہ بلا وجہ علماء کی بات یہاں وہاں نقل کرنے کے لئے ایسے لوگوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لئے جھگڑے ڈالنے کے لئے سوال انسان نہ کرے اس کے بعد نبی نے فرمایا صحابی کہتے ہیں وہ اضاعت المال کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اضاعت مال سے منع فرمایا کرتے تھے یعنی مال کو برباد کرنا مال کو ضائع کرنا اب یہ کیسے ہوتا ہے مال کو ضائع کرنا علماء اکرام نے اس کی کئی صورتیں بتائی ہیں میں اسی پر ختم کرتا ہوں اور حصہ باقی رہے گا انشاءاللہ کبھی اور کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی مال کو برباد کرنا کیسے ہے ایک تو یہ کہ مال کو ایسی جگہ میں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا جائز نہیں ہے کسی حرام چیز میں خرچ کرنا کسی بھی حرام چیز میں مال خرچ کرنا یہ مال کو ضائع کرنا ہے اگرچہ دنیا کے اعتبار سے لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں یا اس میں ان کے لئے کوئی فائدہ ہو لیکن اگر وہ ناجائز چیز ہے حرام چیز ہے تو اسلامی شریعت کے اعتبار سے وہ مال کو ضائع کرنا ہے دوسرا مال کو ضائع کرنے کا طریقہ کیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ انسان جائز چیز میں خرچہ کرے لیکن فضول خرچی کرے اور ہم بار بار مثال دیتے ہیں شادی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم شادی ہم تمام لوگ شادی جتن میں جتنا خرچہ کرتے ہیں اس کے پاؤ حصے سے شادی ہو سکتی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہو سکتی مناسب لیکن نہیں انسانوں کو عادت ہے تھوڑا سا پیسہ شو آف کرنے کی دکھانے کی پیسہ شان و شوقت کا اظہار کرنے کی کچھ دباؤ بھی رہتا ہے عورتوں کے طرف سے رشداروں کے طرف سے نہیں ایسا و ایسا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ انسان کم خرچے میں چلا سکتا ہے اگر آپ پانچ لاکھ مثال دیتے ہیں پانچ لاکھ میں شادی کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کی تو ہمیں کیا ضرورت ہے پندرہ لاکھ گوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تفصیلات آپ جانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو اس خرچے کو بچایا جا سکتا ہے تو یہ جائز ہے شادی کرنا لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ جمع کرنا اور یہ کہنا یہ سوچنا کی ایسی شادی کریں کہ آس پاس اور خاندان میں ایسی کوئی شادی نہ ہوئی ہو جیسا بعض لوگ کہے بھی دیتے ہیں تو یہ تمام باتیں نہیں ہونی چاہیے فضل خرچی نہیں کرنا چاہیے تیسری صورت کیا بنتی ہے مال کو ضائع کرنے کی کہ انسان اپنے مال کی حفاظت نہ کرے کسی مال کی حفاظت نہ کرے جیسے ہزاروں مثالیں اس کی ہو سکتی لیکن ایک مثال آپ کے پاس ایک گھر ہے ایک دکان ہے اس کے کاغذات پکے نہیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر محنت کر کے کاغذات کو آپ نے پختہ نہیں کیا اپنے نام پر نہیں کیا تمام چیزیں کلیر نہیں کی تو کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے کوئی کیس کر سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے کہ آپ کا مال ہے تو آپ کو ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے کوئی ایسی چیز ہے رکھنے والی چیز مثال کے طور پر کوئی رکھنے والی چیز ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پانچ لاکھ کی چیز ہے لیکن اگر اس کو بارش میں رکھ دیں گے تو خراب ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی اس کو بارش میں رکھا اور اس کی وجہ سے وہ چیز خراب ہوئی تو آپ مال کو ضائع کر رہے ہیں ٹھیک ہے ضائع کرنے کی علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ انسان اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش نہ کرے اللہ نے آپ کو کوئی چیز دی ہے کوئی چیز ہے آپ کے پاس کوئی جاداد ہے کوئی پروپرٹی ہے یا کوئی چیز ہے آپ اس کو ایسی پھیکے ہوئے ہیں آپ اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو قرائے پہ کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ جو ہیں اس کو دکان میں تبدیل کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر بعض چیزیں تو ایسی ہوتی کہ انسان جو فائدہ نہ اٹھا ہے تو بھی ضائع کرنا ہے اور بعض چیزیں کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان اس کو کام میں نہ لائے تو ان کی ویلو گھٹتی ہے ہر چیز میں نہیں ہوتا ٹھیک زمین کے تو ویلو بڑھتی ہے سونے کی ویلو بڑھتی ہے لیکن انسان اگر اس کیش رکھے ہوئے ہیں تو کیش اگر ایسی رکھا آپ کے پاس اور آپ اس کو کسی بھی جگہ لگا نہیں رہے ہیں آپ کے پاس بیس لاکھ پڑا ہوا ہے آپ اس کو کسی جگہ لگا نہیں رہے ہیں تو اس کی ویلو جو ہے گھٹتی جائے گی تو یہ ایک طرح سے یہ بھی ضائع کرنا ہے تو ٹھیک ہے سمجھداری کے ساتھ وہ تمام باتیں ہم لوگ اس کے ایکسپرٹ نہیں کہ انویسٹ کیسے کہاں کیا جائے لیکن کم سے کم یہ ہے کہ آپ اس کو اگر یوں ہی رکھے رہیں گے تو اس کی ویلو کم ہوگی ایک طرح سے یہ بھی مال کو استعمال نہیں کرنا ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس مشورہ لے کے لوگوں سے اس پیسے کو کہیں لگایا جائے زمین خرید لے انسان مثال کے طور پر احتیاط کے ساتھ کچھ بھی تو ایسا کرے جس سے اس کے مال کی ویلو کم نہ ہو یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن